بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج میں اب پھر ایک اوثائنٹی کرسی بھی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ڈیفرنٹ وائی ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی ایسے بناتے ہو لیکن یہ بھی کافی ڈیفرنٹ طریقہ ہے یہ ساکھ کو میں نے پہلے بھری پھری کاٹ کے تو پانی میں بوئل کر لیا تھا اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا تقریباً تین چار گھنٹے کے لئے تو پانی جب فنش ہو جاتا تھا میں پانی اور ڈالتی تھی اس کو جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا زیادہ یہ اس کا ٹیسٹ نکلتا ہے تو اس کو میں پکاتی جا رہی تھی اور ساتھ جب پانی ڈرائے ہو جاتا تھا پانی اور ڈالتی تھی تو کافی زیادہ میں نے اس کو پکایا تھا اور آج سکول بھی کھل گئے ہیں بچوں کے اور موسم بھی بہت نائس ہے اور کوئی بارش نہیں ہے کوئی دھوپ نہیں ہے بس اسی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے اس کو میں نے ڈھک کے ہی پکایا تھا کیونکہ اب اس کو ہلکی آنکھ پہ رکھنا تھا اس کے بعد میں نے آٹا لیا تھا تقریبا پانچ ٹیبل سپون یہ جو آم ماتا ہوتا ہے گھر میں پکانے والا روٹی اور اس کے اندر میں نے تقریبا ہاف کپ پانی ڈالا تھا تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ڈالا تھا اس میں پانی اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے تقریبا ہاف کپ میں نے یہ ڈالا تھا ایسے پتلا سا پیسٹ بنانا ہے تھک نہیں بنانا کیونکہ اگر تھک بنائیں گے تو جب اس کو آپ ساگ میں ڈالیں گے تو وہ گھٹلیاں بن جائیں گی سو بلکل ایسی لیکویڈ فارم میں ہوگا پانی کی طرح لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ اس میں کھا رہی ہوں تاکہ اچھے سے وہ پانی جو ہے وہ آٹر میں پینٹریٹ ہو جائے اور اس کے علاوہ بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے کمیٹس کر رہے ہیں ان کو بہت بہت شکریہ ان کے لئے میری ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے بھی شکریہ شیئر کرنے کے لئے بھی اور سبسکرائب جن لوگوں نے کیا سب کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے یہ دیکھ لیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور یہ کچھ اس فارم میں آگیا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں تھی بٹ میں اس کو بہت نائسلی اس کو کر رہی ہوں تاکہ یہ سلو سلو جو ہے نا یہ ختم ہو جائے اس کے بعد یہ ڈالنے کے بعد میں نے ہینڈ بلینڈر کے ساتھ ساکو مکس کیا تھا جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں ساکو گھوٹنا یا مکس کرنا تو یہ جو تھوڑی سی رہ گئی تھی اس سے بھی ٹھیک ہو گئی ہوں گی وہ ہینڈ بلینڈر کے ساتھ فنش ہو گئی ہوں گی اس کے ساتھ بھی تو یہ ساک میں نے ایک پر رکھا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہو کیونکہ میں نے اس کو بوائل کر کے سائٹ پر رکھ دیا تھا چولے سے یہ تھنڈا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ چولے پر چڑھایا تاکہ یہ اچھی طرح سے پکنا شروع ہو جائے اور پھر میں اس میں یہ ڈالوں گی اور کارنڈلی جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اس سے میری حوصلہ آئی ہوتی ہے تاکہ میں اور نئی نئی ویڈیو اچھی چھ بنا کے آپ کے لئے اپلوڈ کروں اور کمنٹ کر دیا کریں کارنڈلی اور یہ ابھی پکنا شروع نہیں ہوا تھوڑا 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 پھک رہا ہے سلولی سلولی اور اگر کوئی بھی آپ کو ریسے بھی چاہیے تو مجھے کمنٹ کر دیا کریں اور ایک میری سبسکرائبر تھی جس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آلو والے پراتھے بھی چوہنا بنانا سکھائیں تو بیسن کا تو میں پہلے ڈال دیا ویا سیمپل بھی ہے اور آلو والا چوہنا وہ بھی میں ایک دو دن تک ڈال دوں گی تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا سبسکرائبر نے کہ آپ نے یہ نہیں ڈالی ریسپی تو وہ اس کو چاہیے انشاءاللہ جلدی وہ بھی میں اپلیوڈ کر دوں گی اوپر اس میں کافی پانی تھا بھی اور میں اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ یہ جلدی سے پکنا سٹارٹ ہو تو وہ ٹھنڈے میں نہیں ڈالنا ٹھنڈے پانی میں تو ٹھنڈے ساگ میں پانی میں بلکل آٹا نہیں ڈالنا میں تو وہ گھٹلیاں بن جائیں گی اور وہ پھر ہارڈ ہو جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے ناس کو اور یہ اب میں دیکھ رہی ہوں یہ پکنا شروع ہو تو پھر اس کے اندر ڈالیں اس کے علاوہ آپ بتائیں مجھے کہ مجھے اور کیا امپروفمنٹ کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ مجھے کیا امپروفمنٹ ہونی چاہیے اس میں یا کیا غلطی ہے یا کیا ایڈ ہونا چاہیے اور کیا نکالنا چاہیے اس میں سے اگر کوئی آواز کا ایشو آ رہا ہے یا کسی کیمرے کا کا یا سکرین کا یا وائس آور کسی بھی چیز کا ایک ایشو ہے تو کارنٹی مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میرے 400 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں جس اس نے بھی سبسکرائب کیے سب کو بہت بہت شکریہ اور اسی طرح لائک کرتے رہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں تو پھر دیکھیں کہ وہ کیسا جا رہے ہیں رسپانس تو میں نئی نئی ویڈیو آپ کے لئے ڈالتی رہوں گی انشاءاللہ اور اب یہ یہاں پہ میں نے آٹا ڈالا اس میں اور وہ مکس ہو گیا ہے تھوڑا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے یہ اس کی فائنل لک ہے اس سے زیادہ ٹھیک بھی آپ رکھ سکتے ہیں وہ پھر جم جاتا ہے بہت زیادہ جم جاتا ہے وہ مجھے اتنا سخت پسند نہیں ہے آپ کونٹیٹی دیکھ لیں کتنی رکھنی ہے اور یہ دیکھ لیں یہ اس کی فائنل لک ہے اس کے ساتھ ہی اب چلتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمنٹ لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ دیکھ لیں کچھ اس قسم کی اس کی لک کھائی تھی اتنا زیادہ مشی بھی نہیں تھا اور اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں موٹا موٹا بھی نہیں تھا اور اس کو آپ کھا سکتے ہیں نورمل چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور مکہی کی روٹی جو ہوتی ہے کون چپاتی اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اوکے پھر اللہ حافظ موسیقی